بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام البخاری رحمہ اللہ روایت کرنے اپنی کتاب الصحیح وچ جے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانے صحابی صحابی جلیل جنانا ناسی عمران بن الحسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانے مجلس اج آزروین تا اس ویلے بہت سارے لوگ بہت سارے کافلے بہت سارے قبیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف اچھنے سن یا کہ اسلام قبول کرنے بستا ہے تا یا کہ غیر مسلم جرے صلح چانے سن یا کوئی عید چانے سن ہے جے پھر مسلمانان یا فوجان انہ پر عملہ نہ کرسن تا اس طرح پھر یمن تھی ترے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانے بارگاہ بچ آزروین تا اے ترے بندے مسلمان سن انہا پھر پوچیا یا رسول اللہ جئناکا لنتفقاها فی الدین یعنی کی یا رسول اللہ اصان توسنکول علم عاصل کرنے تایا اصان طالب علم تا اصان توسنکول علم عاصل کرنے تایا ولنسألك عن بدء هذا الامر ما كان تا توسنکول ایک سوال بچ نے تایا تا او سوال اے جے پھلے مخلوقات جکاویہ سی جری بدایتا بدایت اچھ کاسی تا توسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانے حکمت و سب تی افضل مخلوق سب تی اعلا صلی اللہ علیہ وسلم انہ نی حکمت انہ نا علم انہ نا ادب انہ نی اخلاق انہ نال بندہ موازنہ نی کری سکنا اچھا انا ترے بندے ایک سوال کتا سی جے مخلوقات نی بدایت نی شروعات نی بھارے چاستان کی باؤ تا نبی پاک علیہ السلام رانے تا کفر کیا کتا انہ انہ بندیاں کی انہ نے سوال پر جواب نہیں دیتا انہ اس وستے نہیں جواب دیتا جو انہ کی پتا نہیں سی نا بلکہ انہ کی پتا سی علیہ السلام لیکن انسا عکمت تکیا ہے اے بندے مسلمان سنا تا نبی پاک علیہ السلام رانے علم دینے آلین جی روی علمائے کراما جی روی عالما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علم نے مصدرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رعونا نال ایک گال شروع کیتی کیری گالا سب تو ایم گالا او سب تو ایم گال اے اقید وچ یعنی کہ ایمان نے بارے چاہے شاید کوئی ہے جے چلو او جے کوئی بندہ کافر ہوئے اس نے نال پر ایمان نہیں گال کرینا نا چلو اے گال ٹھیک ہے لیکن اے بندہ تو کوئی مسلمان سن ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ کی مزید تفصیل ایمان نگال کرنے چاہے سن ہے جی پھر انہ ناوی ایمان تازہ ہوئی جائے انہ کی بھی یاد آئی جائے انہ کی بھی پھر ثواب لب ہے او بھی اورا کی جائیتے سے خاصن ہے نال اے گال تو کو یہ اے نہیں یہ صرف اے علم یا کہ جواب کی نیت ہے جائیتے اورا کی سخاصن لیکن اجرہ اسلوب ہے نا اجرہ طریقہ ہے نا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے نحل اورا کی ویسے خاصن ہے اس طرح جی بندے کی چیز ہے جی جی اور اہم چیز ہوئی نا او پہلے گھے کر ہے انہوں نے سوال پوچھا بہت اہم سوال ہے لیکن اس نے تھی بھی اور ضروری سوالات ہونے نا اس نے تھی بھی اور ضروری مسئلے ہونے نا تو وہ مسئلے کے رہے نا اقیدے نے مسئلے پہلے کیا بندے کو ایمان نہ ہوئی تا بندے کو کچھ بھی نہیں بندہ کسے عملے وسطے سواب نہیں کھٹی سکنا اگر اس نا ایمان نا درست ہوئے جرہ کافر ہے وہ جو کچھنگا کم کر اس کی سواب لبنا ہوئے بلکل نہیں اس طرح نبی پاک علیہ السلاة والسلام انہ کی مزید اقیدے وچھ تفصیل دیتی ہے انہ کے اخیہ علیہ السلاة والسلام انہوں نے فرمان سی کان اللہ ولم یکن شیئن غیر انہ بندیاں مخلوق نے باریج پوچھا سی نا یہ مخلوق نے شروعات نے باریج اس کی بتاو اس کی باؤ تا نبی پاک علیہ السلاة والسلام انہ کی اللہ تبارک و تعالی نے باریج گل سنانا شروع کری دیتی انہ آخیہ اللہ ہیسی تا اور اللہ تا اللہ نے صفاتاں تی سوائے کچھ وی نہیں سی یعنی کہ اللہ تا اللہ نے صفاتاں ایسن یعنی کہ ازلا اللہ نے ذات نی کوئی شروعات تکونی نا اس سطرے اللہ تعالی نے صفاتاں نیوی شروعات کوئی نی یعنی کہ اللہ ہیسی اللہ ہے تا اللہ ہر ویلے جی رانا ہوسی اچھا نبی پاک علیہ السلاة والسلام رانا فرمان سی جے اللہ تا اللہ نے صفاتاں ایسن تا اور کچھ بھی نہیں سی تا اس نا اسا تصور بھی نہ کری سکنے نا اندیرا سی نا روشنی سی نا اپر سی تا نا بن سی نا گرمی سی تا نا سردی سی نا جگہ سی نا زمانہ سی کچھ بھی نہیں سی اللہ تا اللہ نے صفاتاں تی سوائے اللہ ہے سی تا اور کچھ بھی نہیں سی علمائے جرنہ کرام اہل سنت نے انہا نا اتا فرمان ہے انہا نا اتا تفصیل ہے انہا اتا خیاد جے تا کو اللہ ہے سی تا اور کچھ بھی نہیں سی اس نا مطلب ہے جے اللہ ہے سی تا جگہ کوئی بھی نہیں سی اللہ ہے سی تا زمانہ بھی کوئی نہیں سی کل پرسوں تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر بعد بالکل کچھ بھی نہیں سی ادھر ادھر ارد گرد دور تا نزدیک بالکل کچھ بھی نہیں سی پھر علماء اہل سنت انہوں نے فرمان اے ہے جے اللہ ہے سی تا اے چیزاں کونی سن مطلب ہے اللہ جگہ تھی پاک ہے تا زمانے تھی بھی پاک ہے اپر ہونے تھی بھی پاک ہے تا تھیلہ ہونے تھی بھی پاک ہے دائیں بائیں ساریاں تھی پاک ہے اللہ تبارک و تعالی رنگاں تھی بھی پاک ہے اس نہ مطلب اے ہے کہ ناجائز ہے اگر کوئی بندہ آخ ہے جے اللہ چٹاو ہے یا کہ کالاو ہے یا کہ پیلاو ہے یا کہ سوا ہے ساریاں رنگاں تھی اللہ پاک ہے کیاں اللہ رنگانا خالق جے ہے اللہ تعالی رنگ بنانے علا جائے اللہ تعالی رنگ بیدا کرتی اس ساترہ جگہ اللہ بیدا کرتی ہے اس ساترہ زمانہ بھی اللہ تعالی بنائی ہے اس ساترہ تکو جری سردی ہے گرمی ہے اللہ بنائی ہے اسنا مطلب ہے اللہ سردی تھی پاک ہے اللہ گرمی تھی پاک ہے اللہ تعالی یا جس کچھ کچھ چیزیں کھوریاں بنائی ہیں کچھ کچھ چیزیں نرم بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس را چیزاں بنائیاں اس نے مطلب ہے اللہ انہا صفاتاں تھی پاک ہے انہا صفاتاں تھی پاک ہے جریہاں مخلوقاتنی صفاتاں جری خلقنی صفاتاں یعنی کہ بندیانیاں تا جانورانیاں تا جنانیاں تا عورت کو تساں بہت سارے صفاتاں جنہاں باری چساں آخر سکتو جی بلکل اے بھی مخلوقاتنی صفاتاں مثال نے تو عورت ہے غزب کرنا غصہ کرنا یا کہ رام سکون اے وی رام سکون تا غزب کرنا یا غصہ کرنا اے وی مخلوقنی صفاتاں تا ناجائز ہے بلکہ کفر ہے بے دینی ہے جے کوئی آخر ہے جے غصہ کرنا اللہ نے صفت ہے یا کہ خوش ہونا اللہ نے صفت ہے یا کہ کوئی آخر ہے جے اداسی اللہ نے صفت ہے اے ساریاں جریاں صفاتاں اے اللہ تعالی مخلوقات وستہ بنیانا تا خود اللہ انہ چیزان تی پاک ہے جس طرح نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم رانا فرمان سی کان اللہ ولم یکن شیئن غیرو اللہ ایسی اور کچھ بھی نہیں سی پھر نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم رہا فرمایا وکان عرشہ علی الماء انت کو اتھا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام رہا انہ بندیاں نے سوالہ پر جواب دیتا پہلے اقیدین یہ گلہ کیتیاں نے ایمان تازہ کرنے یہ گلہ کیتیاں نے پھر اس طبعہ جی رہنا جیری گل جیری گل انہ دو گلہ تھوڑی امیت رکھنی سینا پھر انہ پھر بعد جو کیتیاں اہم گل پہلی کیتیاں نے ایمان نہیں پھر انہ نے سوالہ پر جواب دیتاں نے تاہ اخیہ نے وکان عرشوہو علی الماء پھر کھایا پھر عرش یعنی پانی اللہ تبارک و تعالی انہ دعا کی بنایا تاہ بہت ساری تفصیل علماء انہوں نے اس تفصیلہ ذکر کر رہے ہیں لیکن اے جانا ضروری ہے جی عرش بنانے تھی بعد تاہ پانی بنانے تھی بعد وی اللہ تعالی مخلوق نے صفاتہ تھی پاک ہے جس طرح اللہ تعالی مخلوق بنانے تھی پہلے مخلوق نے صفاتہ تھی پاک سی اسی طرح ان مخلوق بنانے نے بعد بھی اللہ انا مخلوق نے صفاتاں تھی پاک ہے اللہ جگہ بنانے تھی پہلے جگہ تھی پاک سی تا جگہ بنانے تھی بعد بھی جگہ تھی پاک ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زمانے نے بنانے تھی پہلے زمانے تھی پاک سی تا زمانہ بنانے تھی بعد بھی اللہ زمانے تھی پاک ہے اسی طرح ساریاں صفتاں تکو جنناسا ذکر کیتا نا برا نکا لمحا چھوٹا اونچا نیوہ موٹا پتلا صاف گندہ روشنی تا اندیرا انہا ساریاں چیزاں تھی اللہ تبارک و تعالی بنانے تھی پہلے انہا چیزاں کی بنانے تھی پہلے انہا تھی پاک سی تا انہا چیزاں کی بنانے تھی بعد وی انہا تھی پاک ہے کیاں اللہ تبارک و تعالی نیزات وج تبدیلی ناجائز ہے مطلب ہے اے نی جے اللہ تعالی جگہ تھی بغیر موجود تھی تا پھر جگہ بنانے تھی بعد جگہ چوئے گیا سی نا اے بالکل ناجائز ہے اس کی نام ممکن آخیا جانا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نیزات وج تبدیلی نیو نی تا اویو نی سکنی اے تکاد رکھنا جے اللہ نی صفاتاں کامل سنا تا پھر اللہ نی صفات یا ذات وج تبدیلی ہوئی گی سی اے کفر ہے اے تکاد رکھنا کفر ہے شام اچ جیرے علمان نا تا شام اچ جیرے بندے اننا جیرے آم بندے نا انہوں نے ایک بہت سونا ایک قول ہے آخرین سبحان اللہ ذی یغیر ولا یتغیر یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق نی صفات انتی پاک ہے تا اللہ تعالی او ہے جیرہ چیزاں بدلانا وے تا خود نہیں بدلنا جیرہ چیزاں بدلانا وے کجا بندیاں کی زندگی دینا کجا بندیاں کلو زندگی کی نیکننا موت کجا کجا بندیاں کی رزق دینا کجا کجا بندیاں کی مثالیں توڑتا ہے رزق سوری منع کری چھرنا وے اللہ تبارک و تعالی مخلوقات وچ تبدیلیاں بنانا وے تبدیلیاں کرنا وے لیکن خود اللہ نہیں بدلنا کیا یہ تبدیلی جیرے ہیں تبدیلی موتا جونینی علامت ہے تبدیلی موتا جونینی علامت ہے اگر کوئی آخر نا جے اللہ تبارک و تعالی جگہ تھی بغیر موجود سی جگہ بنانے تھی پہلے پھر جگہ تھی بعد جگہ بنانے تھی بعد جگہ جلے آگیا اسنا مطلب ہے جے تبدیلی واسنے ذاتی جائز ہوئی گیا والعیاذ باللہ تا اسنا اے مطلب ہے یعنی اسنی اے علامت ہے جے اللہ تبارک و تعالی کمزور سی تا اے تا کفر ہے جیرہ بھی موتا جو ہے کمزور نہیں ہونا ان کوئی جائز ہو سی جے اللہ نے بارے چاہا جے اللہ موتا جا ہے یا کہ کوئی آخر ہے جے اللہ کمزور ہے والعیاذ باللہ تعالی تا کیا ہے انبیاء علیہم الصلاة والسلام کس را کرنے نہ پہلے جیری ایم کلو نہیں ہے نا او کرنے نہ تا کوئی یوسف علیہ السلام را نے مثال تک کی گنو ایک واری دو بندے انہ کوئل آئے سنے دوئے انہ نے کوئلو خوابین باری پوچھنے چانے سنے جے انہ خوابین سمائنے اسن کی باؤ جے انہا مطلب کیا ہے تا یوسف علیہ السلام را انہ کی جواب دینی تی پہلے انہ کی پتا سی نا جے انہ خوابانہ مطلب کیا ہے لیکن انہا جواب دینی تی پہلے کا خسی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار کہ اکس ستے رب نی عبادت بیتر ہے یا کہ انہا ساریاں چیزیں کی جیریان سن پوچھنے ہو اے عبادت بیتر ہے مطلب ہے جے ایک رب ایک سچے رب نی عبادت ہے اے بیتر ہے تا اس کی علم توحید آخنینا جے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لو تا فر اللہ تعالی نال کوئی شریک نہ رکھو یعنی کہ اے احتقاد رکھو جے اللہ ہی ہے جرا عبادت نہ مستحک ہے تا کیاں کیاں عبادت نہ مستحک ہے کیاں جے اللہ تبارک و تعالی مخلوقینی ترہ بلکل نہیں تا عبادت نہ مستحک ہے اے اللہ نے عظمت ہے تا کیاں انبیاء علیہم الصلاة والسلامنا طریقہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلمنا طریقہ کسا بندے سوالوں نے گلو پوچھیا تا پھر انہا جواب پہلے نہیں دیتا پہلے انہا جواب جری چیز اور اہم سی نہ اس نے بارج دیتا نے جے شاید نہ کی اور تھوڑا فائدہ ہوئی جائے اسی طرح جرانہ یوسف علیہ السلام رکھتا تا اس طرح بہت سارے واقعہ ہیں جی بہت سارے واقعہ تا چینہوے بندے کی جے آپ نے رب نے بارج علم رکھا ہے نبی پاک علیہ السلام رانہ فرمان سی ایک وار یہ آپ نے صحابہ رانہ مخاطبت کری رسنت ہے انہا فرمان سی انا اعلمکم باللہ جے میں تسا سارے تھی اللہ نے بارج غور جاننا ہوا جے میں کی اللہ تبارک و تعالی نے بارے وچ تسا سارے تھی غور پتا ہے اسنا مطلب اے ہے علمان فرمان ہے اس حدیثنا مطلب اے ہے جے اللہ تبارک و تعالی نے بارے وچ جاننا فردہ تے سب تو افضل علم ہے سب تو شرف علی علم ہے سب تو آل شان علی علم ہے سب تو آل علم ہے اس کی آخیہ جانب ہے علم توحید یعنی کہ او علم جیری اللہ نی ذات تا اللہ نی صفاتاں نال تعلق رکھا ہے اے علم تا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام رہنا فرمان سی انا اعلمکم باللہ جے میں خدا پاک اللہ تعالی نے بارج تسا تھی غور جاننا ہوا مطلب ہے تسا کیوی اے علم سکھنا چینا ہوا ہے بلکہ ہر مسلمان پر فرد ہے جے او اے جان ہے جے اللہ مخلوقیں نی طرح نہیں اگر نا جان سی جے مخلوقیں نی طرح ہے یا نہیں تو اس نے عبادت نہیں قبول ہونگی یعنی کہ او بندہ پہلی گئے کہلے جے مسلمان ہی نہیں ہونگا اگر کوئی بندہ اللہ نے بارج اعتقاد رکھا ہے جے اللہ خوش ہونا ہے یا غصہ کرنا ہے یا کہ اللہ کوئی روشنی ہے یا کوئی اندیرہ ہے یا کوئی اپر ہے یا اپر بیٹھے ہے جنتاں ویچ یا اسمانا چھ بیٹھے ہے یا کہ او سچی ہر جگہ ویچ ہے تو اس بندے نا ایمان ہی نہیں درست تاں بندے کی چین ہے جے پہلے صحیح ایمان اللہ تبارک و تعالی پر رکھا صحیح علم رکھا اس نے تھی بعد اس نے جرے آمالا نا جرے کرسی صحیح نیت نالا او قبول ہو سنا والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی